گھروں میں موجود بچے وظاہر تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن حقیقتاً وہ اہوا ہو جئے ہیں آپ کے بچے آپ کی گود میں ہونے کے باوجود تحصیب مبر کی آخوش بھی ہیں عالمِ کفر دروازے توڑ کر دیواریں بھلاغ کر آپ کے گھروں میں گز کر آپ کے بچے ہوا کر آئے آپ کا ٹی وی موبائل اور دیگر چھوٹی بڑی سکری میں آپ کے بچوں کے دماغوں پر گفزہ کر چکی ہیں ان کے دلوں کو سیاہ اور پراکتہ کیا جا رہا ہے ان کی کان اور آنکھیں خیال سے آرہی اور مادر و بادر آزاد بنائی جا رہی ہیں گویا ان کے آزاد کاٹے جا رہی ہیں اب یہ صرف مسخشدہ ناشی میں بچوں کا چہرہ سامنے ہونا ہی ان کے موجود ہونا یہ محفوظ ہونا نہیں کہہ رہا تھا بچوں کے سر سے ڈبٹا سرک کر بدل سے بھی جان چھوڑا رہا ہے اور اب یہ بوجھ برداشت نہیں کر باتی وہ گھر چلانا اور گھر بنانا چھوڑ ہی ہیں وہ باہر کی دنیا کی آسیر ہو رہی ہیں اور بچے ہونے کے باوجود ماہ میں اولاد کر دی گئی ہیں آج کی بچی انکل کی ماں بننے کے لائق نہیں چھوڑ جا رہی ہیں انہیں ذنی اور جسمانی طور پر پھانچ کیا جا رہا ہے ہم بچوں کو اپنی جیبوں سے بارے فیصے دیکھے اس تحزیب کے حوالے کر رہے ہیں وہ تحزیب کے جس نے آپ سے آپ کو خالق چھینا اور آپ کے آنے والی نسلیں بھی یہ بچے نہیں ہیں کہ نسل کے والدین ابواہ ہو رہے ہیں اور یہ کہوش ہوتا بچے کل کو کس طرح کے ماں باپ ہوں گے اس کا تصور بھی بیانک ہے جب تربیت کا پہلا مدرسہ ہی دباہ کر دیا جائے یعنی آموشی مادر باپ کو بے خیاء اور آزاد کر دیا جائے تو اسے کہتے ہیں کہ نافیں یہ ہوتے ہیں اصل مسنگ پرسن جب نسلیں اگواہ ہو جائیں جب کردار مسنگ کر دیا جائیں جب فکر کچھل دیا جائیں جب تحزیب ہی مار دیا جائیں جب نظروں کے سامنے ہو کے بھی کسی اور کے پیروکار ہوں تو فکر ہونی چاہیں یہ فکر ابھی کیجئے اور جان لکھئے کہ جو آپ کے پاس ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں